ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسے کنٹری کی جس کا نام ہم تاریخ میں بڑی مرتبہ پڑ چکے ہیں میری آپ کو ایک سجیشن ہے اللہ آپ کو ایک موقع دے تو دنیا ضرور دیکھیں آج میں جس کنٹری کا ٹریولاگ کرنے لگا ہوں اس کنٹری سے ہماری واقفیت جذباتی اقلی روحانی طور پہ بہت زیادہ ہے اس کی جو خاص بات ہے اس کا کلچر اس کی تاریخ محدثین اولیاء اکرام اور ایک اور تاریخی نام جسے امیر تیمور کہتے ہیں یہ تاریخ کے تین بڑے فاتحین میں سے ایک تھا جس نے دنیا کو فتح کیا جو چنگیز خان کی طرح ظالم انسان تھا وہ کہتا تھا میں بہادروں کو نہیں بلکہ بزدلوں کو مارتا ہوں اور امام بخاری کے بارے میں کون نہیں جانتا اور ان کے بارے میں کون نہیں جاننا چاہتا ملہ نصیر الدین بے وقوف نہیں تھا وہ انتہائی ذہین انسان تھا انسان کی ذہانت جب انتہا کو چھو لیتی ہے تو یہ عام لوگوں کے لیے بے وقوفی بلکہ ہماکت بن جاتی ہے ملہ نصیر الدین بھی اسی کنٹری کے رہنے والے تھے سپائیڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آت کے شوخص جو بھلی کرے آیا پخہر راغلے مرحبا جی آیا نو خوش آمدید اور ویلکم اوزبکستان اس کا افیشل نیم ریپبلک آف اوزبکستان ہے اور مقامی زبان میں اسے اوزبکستان بھی کہا جاتا ہے اس کا یہ نام تین الفاظ سے بنا ہے اوز بکستان مطلب اوز نسل کے لوگوں کی سرزمین اوزبکستان ایریا کی بات کی جائے تو اس کا رقبہ چار لاکھ اٹھالیس ہزار نو سو اٹھتر مربع کلومیٹر ہے جو ہسپانیا سے چھوٹا کیلیفورنیا سے تھوڑا سا بڑا اور سویڈن کے تقریباً برابر بنتا ہے یہ مشرکتہ مغرب چودہ سو پچیس کلومیٹر اور شمالتہ جنوب نو سو تیس کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اس کی سرحد جنوب مغرب میں ترکمینستان شمال میں کذاکستان جنوب میں تاجکستان اور مشرق میں کرغستان سے ملتی ہے اوزبکستان نہ صرف وسط ایشیا کی سب سے بڑی ریاستوں میں سے ایک ہے بلکہ یہ واحد ریاست ہے جس کی سرحدیں باقی چار ریاستوں سے ملتی ہیں جن کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا چونکہ بحیرہ کذوین کا تعلق کسی سمندر سے نہیں ہے لہذا اوزبکستان ان دو ملکوں میں سے ایک ہے جو مکمل طور سے زمین بند ملکوں سے گرا ہوا ہے یعنی ڈبل لینڈ لاک کنٹری ہے دوستو ازبک معاشرے کی روایات بڑی خوبصورت اور کمال کی ہیں جن سے ہم بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں آپ نے اگر غربت میں خوشحالی اور مطمئن زندگی کا گر سیکھنا ہے تو آپ اوزبکستان جائیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے یہ تمام لوگ پڑے لکھے تہذیب جافتہ اور محبت سے لبریز ہیں آپ پوری زندگی اپنے میزبانوں کی مہمان نوازی نہیں بھول سکیں گے پورے ملک میں قانون کی پابندی ہے پولیس کی گاڑیاں امارتوں کے سامنے سکوٹی گاڑ تک نظر نہیں آتے اوزبکستان ایک غریب کنٹری ہے عام لوگوں کی آمدنی سو ڈالر سے زیادہ نہیں مگر اس کے باوجود اوزبکستان میں پچھلے دس برسوں میں کوئی گاڑی چوری نہیں ہوئی اوزبکستان کا ایک اور کمال سیاحت ہے مسلم ممالک کے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قرآن مجید اور حضرت امام بخاری حضرت بہاودین نقشبندی اور امام ترمزی کے مزارات پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں اوزبکستان میں غیر ملکی سیاہوں کی ضرورت کی تمام سہولتیں موجود ہیں یورپ سے لاکھوں کی تعداد میں سیاہ آتے ہیں یہ لوگ تاریخ، بو علی سینہ، البیرونی، الجبرہ کے موجود، الخوارزمی کی درس گاہیں دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں یہ دن بھر پرانی امارتوں میں ماضی کے اثار تلاش کرتے ہیں اور شام کے وقت ریسٹورانوں، کلبوں اور بارز میں حسینہوں کا رکس دیکھنے پہنچ جاتے ہیں ملک میں ہوتل، ریسٹوران اور چائے خانے سستے ہیں آپ کو رات کے وقت یہ تمام جگہیں، آباد نظر آتی ہیں ازبکستان کا ایک اور کمال مہمان نوازی اور شہیستگی ہے یہ لوگ بہت حلیم، سادہ اور خوش مزاج ہیں یہاں رحمت کا لفظ شکریہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے دائیاں ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں اور بڑی محبت سے رحمت کہتے ہیں یہ کھانے کی میز سجانے کے ماہر ہیں آپ کسی کے گھر چلے جائیں وہ میز پر کھانے کا امبار لگا دے گا یہ گرین ٹی، بلیک ٹی اور سوپ بہت شوک سے پیتے ہیں آپ ریسٹوران چلے جائیں تو آپ کھانے سے قبل سلاہ، چائے، ڈرائی فود دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے یہ تمام لوازمات فری ہوتی ہیں یہ روایت بھی ازبکستان کو دنیا کے دوسرے ممالک سے ممتاز کرتی ہے دنیا میں لوگ ریسٹوران میں آتے ہیں، کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن ازبکستان میں آپ ریسٹوران میں آتے ہیں اور جانا بھول جاتے ہیں یہ پلاو بنانے کے ماہر ہیں برے صغیر میں پلاو اس بکوں نے متعارف کرایا تھا یہ دوسرے ٹافی جیسی ایک ڈش بھی بناتے ہیں یہ ڈش کرت کہلاتی ہے ازبکستان کا چوتھا کمال ٹرانسپورٹ ہے آپ کسی گاڑی کو اشارہ کریں وہ ایک دو ڈالر لے کر آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا تاشکند شہر میں انڈر گرون میٹرو بھی موجود ہے ٹرام بھی اور بسیں بھی ٹرینے وقت پر چلتی ہیں تاشکند سے سمرکند تک افراسیاب بلٹ ٹرین چلتی ہیں ازبکستان ائر لائن نے نئے جہاز خریدے ہیں اندرون ملک ہوائی سفر سستا ہے آپ پانچ چھ ہزار پے میں تاشکند سے بخارا جا سکتے ہیں پورے سال میں صرف پندرہ دن گرمی پڑتی ہے اسے یہ چلا کہتے ہیں گھومنے کے لیے بہترین ٹائم اپریل اور سپتمبر کا مہینہ ہوتا ہے ازبکستان ہسٹری کی تو کیا ہی بات ہے جب آپ اس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں ازبکستان ملک کا نام نہیں بلکہ ہسٹری کی کتاب کا نام ہے پہلے ملینئم قبل از مسیح میں ترک خانہ بدوشہ نے وسط ایشیا کی ندیوں پر آپ پاشی کا نظام قائم کیا اور بخارا اور سمرکند جیسے شہر آباد کیے اپنے محلے وقوع کی وجہ سے یہ علاقے بہت جلد آباد ہو گئے اور چین اور یورپ کے درمیان آمد و رفت کا سب سے اہم راستہ بن گئے جسے بعد میں شہرائے ریشم کے نام سے جانا گیا ساتویں صدی عیسوی میں سب سے بڑا انقلاب اس وقت آیا جب عرب قوم نے یہاں اسلام کا پرچم لہرا دیا تیرہویں صدی کے عوائل میں منگول کے چنگیز خان کی چنگاری یہاں بھی پہنچی پورے علاقے کو تہس نہس کر دیا چودویں صدی میں علاقے کی چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہوتی گئیں سلجوک ریاست ختم ہو گئی ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی بزن تینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھی اور منگولوں کا توفان بھی سمٹ کر چین تک محتود ہوتا جا رہا تھا لیکن آپ قدرت کا موجزہ دیکھئے اسی خون اشام دور میں دو نئی طاقتیں پیدا ہو گئیں ایک طرف ارخان نے تیرہ سو چھبیس میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد انان اقتدار سنبھالی اور اس کے دس سال بعد نو اپریل تیرہ سو چھتیس میں ازبکستان کے شہر سب سے تیرہ کلومیٹر دور برلاس قبیلے میں امیر تیمور نے جنم لے لیا اور ترکی میں ارترل کا خاندان سر اٹھانے لگا تیمور بہت ہی ذہین تھا اس نے دس سال کی عمر میں حفظ کر لیا تیمور خاص صلاحیتوں کا مالک تھا وہ ایک ہی وقت میں اپنے دونوں ہاتھ سے کام لے سکتا تھا وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھا تھا دوسرے ہاتھ میں کلہارا وہ آنکھیں باندھ کر گڑ سواری اور تیر اندازی بھی کر سکتا تھا تیمور نے اپنی زندگی میں بیالیس ملک فتح کیے اورہان تیرہ سو باسٹھ میں فوت ہوا اور دوسری طرف تیمور نے تیرہ سو ستر میں مغربی چکتائی خانیت پر کنٹرول حاصل کر لیا اور شہروں کے شہر منگولوں سے واپس چھینٹا گیا اورہان کے بعد اس کا بیٹا مراد اور سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقت میں سلطنت عثمانیہ بنا دیا مراد تیس سال حکمران رہا اور اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری اس نے بلغیریا، سربیا، مکتونیاں فتح کر لیا وہ تیرہ سو نواسی میں کوسوو کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا یہ حقیقت ثابت کرتی ہے ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی ان کی بنیادوں تک میں چار چار نسلیں خپ جاتی ہیں آپ ایران سے لے کر ویانہ تک ویانہ کے مضافات سے لے کر بڑاپس کے پہاڑوں تک سفر کریں آپ کو ترکوں کی قبریں نظر آئیں گے ان قبروں میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترگت سامسہ بامسی ملے گا اور ہر قبر کے سرحانے کلمہ شہادت لکھا ہے تیرہ سو اٹھانوے میں تیمور شہروں پر شہر فتح کرتا ہندوستان تک پہنچ گیا ملتان اور دپال پور سے ہوتا ہوا دسمبر تیرہ سو اٹھانوے میں دہلی پہنچا دہلی کو فتح کرنے کے بعد وہ میٹ گیا وہاں درے جمنا کی بالائی وادی میں پہنچا ہی تھا اسے پیچھے اور خان کے پوتے با یزیز یلدرم کے حملے کی تیاریوں کا پتا چلا اسے ہندوستان سے واپس جانا پڑا تیمور نے با یزیز یلدرم کو چودہ سو دو میں انگورہ مجودہ انکرہ میں شکست دی تھی سمرکن واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بوڑھا ہو چکا تھا دریائے سیہوں کو پار کیا جو منجمل ہو چکا تھا تو اس کی طبیعت خراب ہوگی اور اسی جگہ 18 فربری 1405 کو اس کا انتقال ہو گیا لڑائیوں میں زخم خانے کی وجہ سے تیمور کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا تھا اور دائیں پاؤں میں لنگ بھی تھا اس لیے مخالف مورخین اور اس کو حکارت سے تیمور لنگ لکھتے تھے فتوحات کی وسط کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر آزم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے تین سب سے بڑے فاتح سپا سالاروں میں ہوتا ہے چنگیز خان کی سلطنت کا ایک بڑا حصہ اس کے سپا سالاروں نے فتح کیا تھا جبکہ تیمور دہلی سے ازمیر ماسکو سے دمشق اور شہراز تک ہر جگہ خود گیا اور ہر جنگ میں خود شرکت کی تیمور کی بحیثیت ایک سپا سالار حیرت انگیز صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ دنیا کے سنگ دل ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا سولوی صدی میں ازبک دو گروہوں میں بٹ گئے 1876 میں روس نے ان خانیتوں پر قبضہ کر لیا اور مجودہ دور کا ازبکستان اس کی زیرے حکومت آ گیا اور 1991 میں سویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ازبکستان نے ازادی کا اعلان کر دیا اور اسلام کریموف ازاد ازبکستان کے پہلے صدر بن گئے دوستو اس کنٹری کے بارے میں بتاتا چلو یہ دنیا کے سب سے سستے ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے یعنی اگر آپ ہنڈرڈ پاکستانی روپیز کو کنورٹ کرواتے ہیں ازبکستانی کرنسی سوم میں آپ کو سرسر سو سوم ملتے ہیں انڈین سو روپے کے بدلے چودہ سو چالیس سوم اور سو ڈالر کے بدلے دس لاکھ چوالیس ہزار چار سو چھپن سوم ملتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس سو ڈالر ہوں تو کرنسی کنورٹ کرنے والا بھی بار بار پوچھتا ہے کیونکہ اتنے سوم بوری میں ہی آتے ہیں لیکن آپ کو اس انفلیشن کے باوجود خربت دکھائی نہیں دیتی جدر دیکھو مسکراتے چمکتے چہرے جا بجا دکھتے ہیں لوگ جی بھر کر کھانا کھاتے ہیں شاندار لباس پہنتے ہیں آپ کو کسی شخص کا لباس گندہ اور جوتہ خراب نظر نہیں آتا خاتین سال میں ایک لباس خریدیں گی لیکن مہنگا اور خوبصورت خریدیں گی محلے کی دکان سے لے کر سوپر سٹور تک کام کرتی نظر آتی ہیں مرد بھی ہر وقت سوٹ بوٹ اور ٹائی میں نظر آتی ہیں لوگ گھروں میں پھل دار درخت ضرور لگاتی ہیں گاڑیاں سستی ہیں حکومت عوام کو گھر بنا کر دیتی ہے ازبکستان لینگویج کی بات کریں تو اس کی قومی زبان ازبک ہے لفظ ازبک کا مطلب حقیقی راہنما ہے جو ایک ترک زبان ہے جو ترک زبانوں سے ملتی جلتی ہے اس کی انٹرنیٹ ڈومین نیم یو زی ہے اور انٹرنیشنل ڈائلنگ کورڈ پلس 998 ہے ٹاپ ٹوریس پلیسز ان ازبکستان کے بارے میں بتاتا چلوں یہ ملک آزادی کے بعد اوپن ہوا تو دنیا بھر کے ایجاشوں نے سستی ایجاشی کے چکر میں ازبکستان کا رخ کر لیا حکومت کو جلد ہی احساس ہو گیا چنانچہ اس نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا ملک میں اب زیادہ تر کہ بخانے رخص گاہیں انڈر گرونڈ ہو چکی ہیں مساج کے نام پر ہونے والی ایجاشی بھی کم ہو چکی ہے لیکن ازبکستان میں اب صرف تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ آتے ہیں تاشکند ازبکستان کا کیپٹل تاشکند ہے اور یہ پاکستان اور انڈیا سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹ کی فلائٹ کے فاصلے پر ہیں تاشکند بڑا پر امن بڑا شاندار ویل ڈسپلن لوگوں کا شہر ہے بیس لاکھ سے زیادہ عبادی والا سٹی اہم ترین اقتصادی سیاسی اور ثقافتی مرکز ہے تاشکند کی تاریخ دو ہزار سال پر محیط ہے حالکہ قدیم زمانے کی چند یادگاریں ہی یہاں باقی ہیں جنگ اور قدرتی آفات نے قدیم شہر کے چہرے سے پیشتر پرانی امارتوں کے نشانات مٹا دی ہیں جن کے صرف اثار ہی باقی ہیں انیس سو چھاسٹ کے تباکن زلزلے کے بعد تاشکند تقریبا مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا سمرکند اس وقت ازبکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر اور صوبہ سمرکند کا دارالحکومت ہے حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار بھی یہی ہے تیمور حضرت دانیال کی باقیات ایران کے شہر سوچ سے ازبکستان لائیا تھا یہ دنیا میں حضرت دانیال کے دو مزارات ہیں ایک ایران میں دوسرا سمرکند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن حضرت قسم بن عباس کا مزار بھی سمرکند میں ہیں اور لوگ انہیں شاہ زندہ کہتے ہیں دوستو سمرکند کی امارتیں اس وقت تک خاکی رنگ کی ہوتی تھی لیکن اب درو دیوار برج اور گمبد فیروزی رنگ کے ہو گئے تیمور نے سمرکند کو نہ صرف شاندار امارتوں کا شہر بنا دیا بلکہ علم و عدب کا مرکز بھی بنا دیا ریگستان قدیم شہر کے مرکز میں واقع تھا اس ریگستان کا مطلب وہ نہیں جسے ہم سہرا سمجھتے ہیں بلکہ امیر تیمور کا سیکٹری ایٹ تھا جہاں سے دنیا کی تیسری بڑی مملکت کو کنٹرول کیا جاتا تھا احمد یسوی احمد یسوی ایک بزرگ تھے جنہوں نے خانہ بدوشوں میں اسلام کی تبلیغ کی اس نے احمد یسوی کے مزار پر اپنی سب سے شاہکار امارت بنوائی الخبہ امیر تیمور کا پوتا تھا اپنے والی شاروخ مرزا کے بعد چودہ سو سنتالیس میں بادشاہ بنا وہ فلکیات میں خصوصی دلچسپی رکھتا تھا بادشاہت بھی کرتا اور اپنے مدرسے میں فلکیات بھی پڑھاتا تھا اور وہ اپنی رستگاہ میں ستاروں کی چال سورج چاند اور زمین کا رشتہ اور زمین کی حیت تلاش کرتا تھا بیٹوں کو یہ گستاخی پسند نہ آئی چنانچہ انہوں نے اسے کافر قرار دے دیا اور اس کے صاحفزادے عبداللطیف نے اس کو قتل کر دیا لوگوں نے اس قتل کا اتنا برا منایا کہ آج پانسو بہتر سال بعد بھی ازبکستان کے لوگ پیدرکش کا لفظ لکھاتے ہیں سمرکند کی روٹیاں بہت مشہور ہیں سمرکند کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہاں پر پیشے اور سنت کے بازار الگ الگ ہیں سمرکند میں بہت نفیز کاغذ تیار ہوتا ہے جس کی ساری دنیا میں بہت مانگ ہیں یونیسکو کی جانب سے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے تین ہزار سال قدیم اس شہر کو یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے امام بخاری اور امیر تیمور یہاں دفن ہیں بخارہ دوستو بخارہ ازبکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور یہ ون آف دی بیس پلیس ہے یہی پر محدثین کے سرخیل محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیس جولائی آٹھ سو دس عیسوی کو پیدا ہوئے امام بخاری نے ابھی اچھی طرح سے آنکھیں بھی کھولی نہ تھی کہ بینائی جاتی رہی اس علمناک ثانہے سے والدہ کو شدید صدمہ ہوا انہوں نے بارگاہِ الٰہی میں اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے دعائیں مانگی ایک رات انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تیری دعائیں قبول ہوئیں تمہارے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے نور چشم سے نواز دیا ہے صبح اٹھ کر دیکھتی ہیں کہ بیٹے کی آنکھوں کا نور لوٹ آیا ہے امام بخاری دو رکعت نماز ادا کر کے استخارہ کرتے جب ہر طرح سے حدیث کی صحت کا یقین ہو جاتا تب ہی اس کے اندراج کے لیے کلم اٹھاتے عاب رحمت اللہ علیہ کی سب سے بلند پایا تصنیر صحیح بخاری ہے اور اسے قرآن کے بعد سب سے مقدس مانا جاتا ہے دس شوال دو سو چھپن ہجری بعض نماز عشاء آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا نماز زہر کے بعد انہیں سمرکند میں سپرد خاک کر دیا گیا جب قبر میں رکھا تو آپ کی قبر سے مشک کی طرح خوشبو پھوٹی اور بہت دنوں تک یہ خوشبو باقی رہی ابن ابی حاتم اللہ کی کروڑوں رحمتیں تمام محدثین پر انگین درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور اصحاب پر اس کے علاوہ نقشبندی سلسلے کے بانے حضرت بہاودین نقشبندی اسماعیل سمانی کا بارہ سو سال پرانا مقبرا بو علی سینہ کی گلیاں اور امیر بخارہ کا کلا بھی ہیں دنیا میں واقعی بخارہ جیسا کوئی دوسرا شہر نہیں اور اگر ہے تو اس میں یہ فسون یہ دلکشی نہیں فرغانہ وادی فرغانہ ازبکستان کے باق کے نام سے مشہور ہے جو تیان شان اسمانی پہاڑوں اور پامیر پہاڑی سلسلے کے درمیان اس بکستان کے مشرقی حصے میں واقع ہے یہ اس بکستان کا سب سے زیادہ ذرخیز اور ابادی والا علاقہ ہے فرغانہ وادی کا سب سے بڑا کسبہ اپنے روسی نوبعہ دیعتی فن تعمیر اور گلیوں کے ساتھ سایہ دار ہوائی جہاز اور چنار کے درخت کوکند اور مارگیلن کے پرانے اور زیادہ دلچسپ شہروں کو دیکھنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے خیوہ خیوہ تاریخ کے عوراق میں گم فقت ایک ہامور شہر نہیں ہے یہ تاریخ کا اہم ترین شہر تھا جو بالکل محفوظ ہے یہ شہر سکندر آزم نے 328 قبل مسیح میں فتح کیا جبکہ عرب 712 میں خیوہ پہنچے یہ شہر کتیبہ بن مسلم نے فتح کیا یہ الخوارزمی کا شہر تھا وہ نہ ہوتا تو شاید دنیا میں آج تعمیر کا مادرن فن تعمیر نہ ہوتا کائنات کی وسطیں ماپنے کا ڈھنگ نہ ہوتا دوستو ازبکستان کی پاپولیشن کے بارے میں بتاتا چلوں اس کی عبادی 3 کروڑ 46 لاکھ کے قریب ہے اور یہ دنیا کا 41 زیادہ عبادی والا کنڈری ہے ملکی کل عبادی کا تقریباً 83 فیصد اوزبک 5 فیصد تاجکل نسل 2.9 فیصد ریشین نسل اور باقی دیگر نسلوں کے لوگ عباد ہیں اسلام ازبکستان کا سب سے بڑا مذہب ہے ازبکستان میں 83 فیصد مسلمان 9 فیصد مسیف ارکے مشرقی راسخل اعتقاد کلیسہ کی ہے 2007 میں ازبکستان میں یہودیوں کی تعداد 5000 بتائی گئی ہے ازبکستان میں ہریک رشنا نامی ایک ہندو گروہ بھی گریجسٹرڈ ہے لیکن کتنے ہندو ازبکستان میں ہیں اس کی کوئی کنفرم تعداد معلوم نہیں ازبکستان میں زرد تشتیت ابھی بھی باقی ہے اور تقریباً 74 سو لوگ اس کے مطبع ہیں اور آگ کی پرستش کرتے ہیں دوستو ازبک لوگ اجتماعی صفائی کو ہشر کہتے ہیں یہ لوگ قومی تہواروں سے قبل باہر نکلتے ہیں پورے شہر کو صاف کر دیتے ہیں لوگ موسیقی، رکس کے رسیاں ہیں شادی، بیاء، عقیقہ، نوروز کے دنوں میں جی بھر کر گاتے اور ڈانس کرتے ہیں ازبک روایت ہے کہ سب سے پہلے بچے کی پدائش پر چودہ دن بچے کو جھولے میں ڈال کر اس کے گرد ضرورت کی اشیاء رکھی جاتی ہیں پاسپورٹ ان کی واحد شناختی دستاویز ہے بیگم کا نام اور بچوں کی تعداد تک پاسپورٹ میں درج ہوتی ہے لہذا وہاں کوئی شخص خود کو کموارا ڈکلیر نہیں کر سکتا ازبکستان کی شہریت حاصل کرنے کے لیے کسی خاص زبان کا آنا ضروری نہیں ہے دوستو اگر آپ نے ازبکستان ایک بار دیکھا دوسری بار دیکھنے کی تمنا ہوگی کیوں؟ کیونکہ ازبکستان اسلامی دنیا کا ماضی ہے اور ماضی کی پیاس کبھی نہیں بجھتی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کا ایک شیر ہمارا خوصلہ بڑھا دیتا ہے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کومنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو